اسلام علیکم خواتین و حیرات میرے پاس تین پینٹیں چار شرٹیں چار جوڑیاں گالس اور ایک بلی کا بچہ ہے یہ میرے کول اساسیں ہیں جنال خیریت ہے تمہیں کیوں ضرورت پیش آگے اپنے اساسیں ڈیکلیئر کرنے کی یار اکبار نہیں پڑتے تم کیوں کیا ہوئے آج کل بڑے بڑے لوگ اپنے اساسیں دکھا رہے ہیں اوہ بڑے بڑے تم بھی بڑے لوگوں میں ہو اساسیں دکھا نہیں رہے چھپا رہے ہیں اور میرا کل تم نے بھی یہ فن زیگلی ہے چھپانے کا کیا مطلب ہے تم نے اپنا سکوٹر اور بینک بیلنس نہیں بتایا ماں بھی پھر بتاؤں گا خواتینہ ہیرات اس کے پاس گاڑی بھی ہے تو میں نے چھپائی ہے اور اس کے پاس پندرہ بھی ہی پینٹکوٹ ہے یار تمہیں پتہ نہیں چلتا بڑے لوگوں سے ہی سیکھو مرشدوں سے کچھ تو سیکھتے ہیں سارے اساسیں نہیں بتاتے ہوتے لیکن اپنے مرشد پاک کو کچھ سکھاؤ بھی کہ اساسیں چھپاتے کیسے ہیں ان کو تو چھپانے بھی نہیں آئے یار کیسی بات کر رہے ہو مرشدوں کو کوئی شکھا سکتا ہے مجھے یہ بتاؤں گا مرشد نے اپنے کل اساسوں کی مالیت جو ڈیکلیئر کیا وہ ایک کروڑ چورانوے لاکھ روپے ایک کروڑ چورانوے لکھ مرشد کیوں آپ کو ٹیکس پڑھوانے اور جو مرشد پاک کے بیٹے کی گاڑی جو پچھلے دنوں بہت زیادہ زیرے بحث رہی تھی عدالتوں میں بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی اس کی مالیت ایک کروڑ ستر لاکھ روپے تو وہ تو مرشد کے بیٹے کی ہے مرشد کے بیٹے کی صرف ایک گاڑی کی قیمت ایک کروڑ ستر لاکھ ہے اور مرشد پاک کے لئے کل اساسے ہیں ان کی مالیت ایک کروڑ چورانوے لاکھ ہے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایسی کونسی بات ہے میرے والا صاحب کے پاس سائیکل تھی میرے پاس بلڈ پروف سکوٹر ہے چلو میں نے یہ مال لیا یہ بتاؤ کہ مرشد پاک کے پاس ایک گاڑی بھی نہیں کتنے غریب ہے تمہارے مرشد پاک تو مرشد پاک کو سرکاری گاڑی ملی ہوئی ہے سرکاری گاڑی تو اب ملی ہوئی ہے جو پہلے گاڑی ہیں وہ کہاں گئی ہیں پیدل پھرتے ملتان میں لاہور میں اسلامباد میں ریل گاڑی پیاتے جاتے تھے میں نے خود ایک دبا دیکھا کھانے وال کے اسٹیشن کے اوپر وہ پیلے رنگ کی پلیٹ جس کی گرین کناری ہوتی تھی اس میں میرے مرشد نان اور ٹکی کھا رہے تھے خانے وال میں اردگرد مرید تمالیں ڈال رہے تھے میرے سمڑے میرے مرشد نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی چٹنی اور دو اس نے نہیں دی تو مریدوں نے تمال چھوڑ کے دکاندار کو بچھا لیا تھا میرے سمڑے کا واقعہ ایک اور افسوسنا خبر یہ ہے کہ بچارے مولانو فضلو ریبان صاحب کے پاس بھی گاڑی نہیں ہے تو نہیں ہے گاڑی ان کے پاس نہیں ہے لیکن ایک اور حیرت کی بات ہے نا کیا؟ وہ یہ کہ ان کے پاس ان کے پاس انیس سو چھانوے سے رحم دل خان نامی ایک ڈرائیور موجود ہے گاڑی نہیں ہے وہ ڈرائیور انہوں نے ان کو بکرا پالنے کشا ہوگا وہ بکرے پر ڈرائیور رکھا یہ بھی تو ہو سکتا کسی نے مشورہ دیا ہو کہ مولانو آپ ڈرائیور رکھ لیں اللہ تالا گاڑی بھی کبھی دے دے گا یار ڈرائیور ایم ایم یاک نہ کیا کرو مولانا رکھشے پہ آتے جاتی ہیں کس پہ آتے ہیں؟ رکھشے پہ مولانا فضلو ریمان ہاں جب سے یہ بڑا رکھشہ چلا ہے وہ اب رکھشے پہ آتے ہیں تو ان کو سکولٹی کا بنا سمت کھیال ہے ان کو گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے وہ ڈرائیور اپنا ساتھ لے کے جاتے ہیں رکھشی آلے کو کہتے ہیں کہ پچھے میرے ساتھ آجو میرا ڈرائیور چلائے گا وہ پھر شیف رستوں سے لے کے جاتے ہیں نہیں ان کے پاس گاڑی ایسی کون سکھ پاتھ ہے جس کے پاس گاڑی نہ وہ ڈرائیور ہی نہیں لگ سکتا بھائی اب ان کا ڈرائیور جو ہے اس نے کمیٹری ڈالی ہو یا اس کی کمیٹری نکلی تو اس نے مولانا کو گاڑی لے کے دے رہی ابھی وہ ڈرائیور سیکھ رہا ہے مولانا نے اس کو ایک ٹیر اور ڈنڈا لے کے دیا وہ ڈنڈے کے ساتھ ٹیر چلاتا رہتا ہے ساتھ ہواہی بھی لگاتا ہے آجو اسمبلی آلے آجو اسمبلی آلے آجو اسمبلی آلے اچھا یہ بات بھی پروپیکنڈا ہی ثابت ہوئی ہے کہ جناب آرہ حکمران اور سیاستدان جو ہے وہ ارب اور روپے مالیت کے گھروں میں رہتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بالکل کوئی ایسی بات نہیں یہ چودری پرویز علیہ صاحب کروئے اسلامباد میں گھر ہے انہوں نے بتایا کہ وہ صرف ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کا ہے آہ تو ٹھیک ہے اتنے کی ہوگا اسلامباد کے سیکٹر ایف ایٹ میں ہے وہ گھر اور میں نے آج صبح ہی اپنے دو پروپرٹی ڈیلر دوست ہیں میرے اسلامباد میں ان سے میں نے پوچھا ہے کہ اس گھر کی مالیت کتنی ہے انہوں نے کہا جی ہمیں ایک سے دو ہفتے دے دیں ہم یہی گھر چودہ سے پندرہ کروڑ روپے میں بکوا سکتے ہیں تو چودری صاحب سے پوچھو کہ ان کو یہ آفر قبول ہے یار جلدی ان کا فون کرو ان کا منافہ ہو جگا یار کیا کر رہے ہو ہنسانہ کرو یار انہوں نے ایک کروڑ روپے کا گھریدا تھا پندرہ کا بیکرا تو انہوں کا بتا دو کسی کے چام بھی آتے ہیں ہمیں تبائی نہیں لگاتے سبکا جب چودری صاحب نے گھر گھریدا تھا اس وقت مونسلائی اتنا گھتا مونسلائی اتنا بڑا ہو گیا تو گھر نہیں تھا بڑا ہونا ایکزیکٹلی بالکل ہونا چاہیے اور یہ جو لاہور گل بھرگ بیلا گھر ہے اس کی مالیت بھی چھہ سٹھ لاک ہی ہوگی اس سے زیادہ کیا ہوگی چھہ سٹھ لاک بتا ہی ہوگی اللہ ماف کرے یار یہ تو دو دو تین تین گھنا بڑا کے ماشاءاللہ بتا کوئی بھی اس واملے پہ پیچھے نہیں ہے اپنے نون لی کے کیپٹن سفدر صاحب نواز شریف صاحب کے دامات جو ہے اسلامباد میں پلوٹ ہے پانچ سو گز کا پلوٹ ہے ڈھائی لاک روپے کا ہے صرف ڈھائی لاک روپے کا یار ویسے وہ اپنا جوائی پائی ہے میں اس کی عید کرتا ہوں ویسے جتنا جتنا بڑا اس کا ماشاءاللہ پیر ہے نا ڈھائی لاک کا تو اس کا مو اٹھاتا ہے اور نون لی کے عابد شہر علی صاحب کے پاس بھی گاڑی نہیں ہے یہ بچاروں کے پاس عابد شہر علی کو میں نے خود دیکھا ہے وہ جو بیکریوں پہ راس دینے والی سیکل نہیں ہوتی وہ جس کے اگر ڈبا لگا ہوتا ہے اس پہ بچارہ اسلام آباد جا رہا تھا میں نے کہا اس سیکل پہ کیوں کہتا ہے یار وہ سندے سندے چیک کر رہا ہوں تو وہ ڈبے میں راکے لے کے جاتا ہوں کیا تمہیں بتاؤں وہ یہی ایک دفعہ تو سیکل پہ جا رہا تھا بچارہ تو ٹرانک کا سنگل پکڑا ہوا تھا میں نے کہا یار خدا کے واسطے ایسے نہ کرو سیکل بھی ٹرانک میں رکھڑو تم بھی ٹرانک میں بیٹھ جاؤ کیا کر رہے ہو کہتا ہے یہ یہ تمہیں پتہ پھر ٹرانک والے نے کرایا مانگ لینا اور میں سپید پوش آدمی اچھا یار یہ گوشوار ہے دیکھ کے مجھے سب سے زیادہ ترس پتہ کس پہ آرہے ہیں مجھ پہ فیصل صالح یاد صاحب پہ آر بظاہر کتنے ہیں امیر آدمی ہیں وہ وہ تو چانگ کے بادشاہ ہیں بہت بڑے بادشاہ ہیں ٹیکسٹائل ملز کے مالک ہے شاہ جیو نا ٹیکسٹائل ملز ہے لیکن اس ٹیکسٹائل ملز کی مالیت بہت کام ہے کتنی ہے سترہ لاکھ روپے سے کیا بس مچینے خراب ہوئی ہوئی اب انہوں نے دس بار امائیاں بائیو یہاں ادھر بچاری چرکھا کات رہی ہوتی ہیں یہ تو انہوں نے چانگ کی ثقافت انٹروڈیوز کروانے کے لیے بٹھائیں یہ ورنہ میل تو باندھی ہو گئی ہوئی نہیں یار سیریس نوٹ یہ معاملہ جو ہے یہ گوشوار داخل کروانے کا الیکشن کمیشن میں یہ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہر آنے والے نئے سال کے ساتھ مزید شرمناک ہوتا جا رہا ہے مجھے دکھو یہ کسی آئین کی دفعہ 62 63 کی یہ خلاف ورز ہی نہیں ہو رہی اتنا کھلا جھوٹ یار آج مجھے پتا چلا ہے اکثر عراقین اجلاس میں سے گیرہ ایر کے ہوتے ہیں کرائے نہیں ہوتے ہیں ویچاروں کے پاس جو ہمت کرتے ہیں وہ ویچارے کو ٹریکڑٹ رالی پہ پٹھوں کے اوپر لیٹ کے آجاتے ہوں گے پٹھوں کے اوپر لیٹنا بھی بڑا کام ہوتا ہے پٹھیں درد کرنے شروع ہوتے ہیں رالی والے پٹھیں نہیں بندے کے پٹھیں ہرے پٹھوں کے اوپر چٹے سپیاد شروع ہرے کمیئے پین کے لیٹ جاتے ہوں گے اسلام آباد پہنچنے تک ویچارے چڑھا بان جاتے ہوں گے نہیں یار بات بتاؤ یہ الیکشن کمیشن کے پاس جتنے ارکان اپنے گوشوارے جمع کرواتے ہیں یہ تمام گوشوارے الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر کیوں نہیں جاری کرتا یہ سال کے اختتام پر ہی کیوں جاری کرتا پھر قوم کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے ارکان کیا گول کھلا رہے ہیں یہ پورا سال ویب سائٹ پر اویلیبل ہونے چاہیں گے پتا تو چلے کیوں نوہ شوشاہ چھوڑ رہا ہے جس طرح ملے کی ماں یعنی نوہ ساس کو لڑا دیتی آہ نوہ تری باہر جانتی ہے تو سیدھے لو پوچھتی کیوں نہیں کسر چلی یار یہ بوٹرز کا رائٹ ہے اتر سے نوہ کو کہہ دیتی ہیں آہ میں پھر دولی تر تر تحاندار بڑھیں گے تو جائے کر سکتر ملے پیسے یار پاجنہ تم یاگ تو میاگ رہا یہ تمہارے پوری خبر سن کے مجھے محسوس ہوا ہے مالی دیوالیہ پان کا تو ہم شکار ہوئی چکے ہیں اخلاقی دیوالیہ پان میں بھی ہم پچھے نہیں رہے بالکل ناظرینیا میں لینی ہے کمرشل بریک ہمیریکین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس ساتھ سے تو مجھے کوئی کڑی کا پوچھے گا کتنے کی ہے تو ماں بتاؤں گا کہ مجھے دکاندار ساتھ دو سر پیہ دیدیا تھا ارزاد کڑی بھی دکھ باندھ لے تمہاری میرے پین